بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ٹائم پیڑیڈ ہے اٹھارہ ستری پن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا چارٹر تجدید کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا برطانوی حکومت جانتی تھی کہ کمپنی نے مرگ گیری کا جو جال بچھایا وہ پوری طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے لہٰذا پارلیمنٹ نے اب کی بار بغیر کسی مدد کے تیعین کے چارٹر کی تجدید کر دی تاکہ مغلب کمرانوں کو دور ہٹانے کے ساتھ ہی برطانوی حکومت کمپنی سے ہندوستان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے اور چارٹر کی تجدید کے موقع پر ارکین پارلیمنٹ نے جو تقریریں کی ان کی روشنی میں چارلس وڈ نے ایک تعلیمی مراسلہ جو تھا وہ تیار کیا جو وڈ ڈسپیچ کہلاتا ہے اور اس کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر تھا جو وڈ ڈسپیچ جو تھا وہ اس کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر تھا اور وڈ کا یہ مراسلہ جو ہے وہ اٹھارہ سو چون میں کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کو ارسال کیا گیا آئندہ تعلیم تبدیلیوں میں یہ مراسلہ بنیاد بنا اسے تعلیم کا میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے اس مراسلے میں مقالے کا نظریہ کارفرما تھا تاہم اس میں مقالے کی طرح دو ٹوک زبان میں استعمال نہیں کی گئی بلکہ ڈپلومیٹک زبان کے ذریعے مغربی علم و عدب کی بالا دستی کا اظہار کیا گیا اس مراسلے میں انگریزی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی زبانوں کو بھی ذریعہ تعلیم بنانے کی بظاہر حمائیت نظر آتی ہے اور تیسرے دور کے جو اہم تعلیمی واقعات تھے جو اہم واقعات ہوئے ہیں وہ یہ تھے کہ چارلرس وڈ کے مراسلے وڈ ڈسپیچ کو برطانوی نظام تعلیم نے تعلیم کا میگنا کارٹا کہا جاتا ہے تجربے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہندوستانی کے لیے یہ غلامی کا پروانہ تھا تیسرے دور کے اہم تعلیمی واقعات کا مطالعہ مدرجہ ظا لکات سے کر سکتے ہیں تعلیم کے مقاصد ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مقامی کارٹا تیار کرنا تعلیم کے جو مقاصد تھے وہ ہندوستان کو ایک ایسی ایک ایسی اس میں تبدیل کر دینا کر دینا کہ برطانیہ کے لوگ اور ان کی سنتوں کو یہاں سے خامال مہیا ہوتا رہے اور ذریعہ تعلیم مراسلے کی روح سے سیکنڈری سکولوں اور کالجوں میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے اور میڈل سکولوں اور پرائمری سکولوں میں مقامی زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی تعلیم کی صدبرہی اور نگرانی ہر صوبہ میں تعلیم قائم کیا جائے جس کو ڈائریکٹر آف انفرمیشن انسٹرکشن جو چلائے اور وہ حکومت اور وہ صرف حکومت کے سامنے جواب دے ہو اس کی مدد کے لیے ہر ظلے میں ایک انسپیکٹر ہو جو سکولوں اور کالجوں کا معاینہ کرے اور ڈریکٹر اور انسپیکٹر سیول سرویس سے لیے جائیں گے یونیورسٹیوں کا قیام کل قطعہ بمبئی اور مدارس میں مدارس میں دندر یونیورسٹی کی طرح پر یونیورسٹیاں قائم ہوں گی ان کا قیام کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں کا انتحان لینا اور ان کو ڈگریوں دینا ہوگا یونیورسٹی میں حکومت کا چانسلر وائس چانسلر بہت سے ارقین ہوں گے یونیورسٹیوں میں پروفیسر رکھ کر قانون انجنیرنگ سنسکرت عربی اور فارسی کی کلاسس شروع کر سکتی ہیں یونیورسٹیوں میں چاہیں تو وہ پروفیسر رکھ کر قانون سیول انجنیرنگ سنسکرت عربی اور فارسی کی کلاسس شروع کر سکتی ہیں اٹھارہ سو ستاور میں کل قطعہ بمبئی اور مدارس میں یونیورسٹیوں میں قائم کر دی گئیں اور ایٹین سکسٹی نائن میں لہور میں یونیورسٹی اور اٹھارہ سو بیاسی میں پنیابی یونیورسٹی جو تھی وہ قائم کر دی گئیں اب اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تعلیم کیا تھی آئندہ ہم عوام کی تعلیم پر توجہ دیں گے اس لئے اعلیٰ طبقے کو اپنی تعلیم کا انتظام خود کرنا ہوگا انگریزی سکولوں کا قیام ہر ظلے میں ایک انگریزی سکول قائم کیا جائے گا اور اس میں انگریزی کی تعلیم کی دی جائے گی تاکہ ہر شخص کو معاشرے میں اپنے مقام کی حصیت کے مطابق تعلیم مل سکے اٹھارہ سو چونسٹھ میں گورنمنٹ کالج لاہور قائم کیا گیا ہندوستانی سکول انگریزی سکولوں کے مقابلے میں ہندوستانی سکول کھولے جائیں گے جن میں ہندوستانی زوانوں میں تعلیم دی جائے گی ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم کے سکول کھولے کی ضرورت نہیں ہے ملک میں جو مکتب یا پادشالہ قائم ہیں ان کی احتیاط کے ساتھ مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنی ابتدائی تعلیم مہیا کر سکے طلبہ کے لئے وضائف سنسکرت اور عدوی مدرسوں میں آئندہ وضائف نہیں دیے جائیں گے سکولوں اور کالجوں میں ہر سطح پر اولانے والے طلبہ کو وظیفہ دیا جائے گا تاکہ وہ اگلی سطح پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکے برطانیہ میں قائم تربیت اساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس سکولوں میں سرکاری امداد والے سکولوں میں نسوہ سکول بھی شامل ہیں پیشہ ورانہ تعلیم بعض صوبائی حکومتوں نے پیشہ ورانہ تعلیم کا انتظام کیا باقی صوبے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے پیشہ ورانہ تعلیم کے مواقع مہیا کریں اگر ہم تیسری دور کا جائزہ لیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو قائم تعلیمی نظام تھا وہ نمبر ایک اس میں دیسی نظام تعلیم کی تباہی شامل تھی مسلم دور حکومت میں ملک تمام عودوں پر ہندوستانی لوگوں کام کرتے تھے انگریزوں نے یہاں پہنچ کر اعلیٰ عودے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور کم تر درجے کی ملازمت ہندوستانیوں کو دی جانے لگیں ان ملازمتوں کے حصول کے لیے انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم قائم کیا جس سے دیسی نظام پر ایک کاری ضرم لگی یعنی گہری ضرم لگی اور وہ بہت بہت برواد ہو گیا کم تر جدرے کی تعلیم مراسلے میں کہا گیا کہ ہندوستانیوں کو یورپ کے فنون سائنس فلسفہ اور عدب کی تعلیم دی جائے گی اگر ایسا کیا جاتا تو انگریزی ذریعہ تعلیم کی رکاوٹ کے باوجود بھی ذہین ہندوستانی علوم و فنون میں اہم مقام حاصل کرتا لیکن ہندوستانی تعلیمی داروں کو معمولی نساب کے ذریعے ترخواہ دیا جاتا تھا انگریزی ذریعہ تعلیم سیکنڈری سطح پر انگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا اس سے پہلے کی سطح پر مقامی زمانوں کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانا بزات خود تعلیم کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا خاص کر اس درمیانی منزل پر انگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دینا تعلیم کی ترقی کو روکنا تھا محکمہ تعلیم کا قیام اٹھارہ سو ستاون میں محکمہ تعلیم قائم ہوا سکول قائم کرنے کی بجائے ڈریکٹروں اور انسپیکٹروں کا تو قرر کر کے تعلیمی بجٹ کا ایک بڑا حصہ صرف انگریز افسروں اور ان کے عملے کی تنخواہوں پر خرچ کر دیا کیا یونیورسٹیوں کا قیام اٹھارہ سو ستاون میں کلکتہ بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں لندن یونیورسٹیوں کے نمونے پر قائم کی گئیں یہ صرف امتحانی ادارے تھے جن کا کام امتحان لینا اور ان کو ڈگریاں دینا تھا اس ذریعے سے انگریز کا مقصد انگریزوں کو بھاری تنخواہیں دلوانا تھا ہندوستانیوں پر زور اور مطالبوں کے باوزی تیسرے دور میں ہندوستانیوں میں تعلیم دینے والی یونیورسٹیاں قائم نہیں کی گئیں تیسرے دور میں اعلی تعلیم سے دامان بچانے کی کوشش کی گئے مراسم نے کہا گیا کہ کالجوں میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا تعلق آلے طبقے سے ہوتا ہے اور آلہ طبقے کے لوگ اپن تعلیم کا انتظام ان کو خود کرنا پڑے گا اس کا مقصد ہندوستانیوں کو علام لازمتوں سے دور رکھنا غریبوں کی تعلیم کا چرچہ کیا تو گیا لیکن سکول کھولے کی بجائے مکتبوں اور پادشالہوں کو عام تعلیم سپورد کر دی گئی اور ان کی گرانٹ فیس لینے کے ساتھ مشروط کر دی گئی یعنی ان کو گرانٹ صرف اس صورت میں دی جائے گے اگر وہ سٹوڈنٹ سے فیس لیں گے نیجی اداروں کو معلیم داد نیجی اداروں کو معلیم داد دینے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ان پر ہندوستانیوں کے قائم کیے گئے نیجی اداروں پر بہت کام پورے اترتے تھے نئی معلیم داد کے نظام کا مقصد مسیحی مبلغوں کو فائدہ پہنچانا تھا تاکہ ابتدائی تعلیم دینے کا کام اور بڑے پیمانے پر کر سکیں اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی کے بعد انگریز افسر جو تھے وہ چکرنا ہو گئے اور مسیحی مبلغوں کی مدد کرنے کی بجائے ہر سطح پر سرکاری سکول کھولنے لگے اور پہلے صرف مسیح انگریز انسپیکٹر تھے مگر اب ازاد خیال انگریز اور برہمن بھی انسپیکٹر بڑھائے جانے لگے جنگ ازادی کی نکامی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی نکامی کے بعد ہندوستانیوں کا اقتدار کمپنی کی ہاتھوں سے نکل کر تاج برطانیہ کے ماتحہ چلا گیا تاج برطانیہ نے بود مراسلے میں عوامی مشاورت کو جگہ دینے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اٹھارہ سو چونسٹھ میں گورنمنٹ کالج لہور قائم ہوا اٹھارہ سو چھہ سٹھ میں لہور میں یونیورسٹی کالج قائم کیا گیا اور اٹھارہ سو چھہ سٹھ میں پنجاب یونیورسٹی قائم کی گئی تعلیمی ٹیکس کا اجرہ اٹھارہ سو چھہ سٹھ میں زمین کے لگان پر ایک فیسد ٹیکس لگا دیا گیا اور اس کی عامدنی کو برطانوی نظام تعلیم کو چلانے پر خرچ کیا جانا نہیں لگا بورڈ آف گورننر بورڈ آف کنٹرول توڑ کر اس کی جگہ وزیر ہند کا عوضہ قائم کر دیا گیا یہ تو تھا تیسرا برطانوی نظام تعلیم کا تیسرا دور اس کے اہم واقعات اور اس کا جائزہ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم چوتھا پڑھیں گے یہ آپ ساتھ ساتھ قیاد کریں پھر میں آپ کو ٹیسٹ اس کے دنے شروع کروں گی اللہ حافظ